موسیقی حکومت نے پیٹولی مصنوعات سستی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا پیٹول کی قیمت پاس روپے فیلٹر کم کر دی ہائیس پی ڈیزل بھی پاس روپے فیلٹر سستا لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے فیلٹر کمی عالمی مارکت کے حساب سے پیٹول کی قیمت میں دس روپے تک کمی تجبیز کی گئی تھی وزیراعظم کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا جلاس افغان صورتحال پر ازارہ تشویش کہتے ہیں افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کی مفاد میں نہیں ہوگا امید ہے دنیا افغانستان سے ریلگی کی غلطی نہیں دوہرائے گی پاکستان افغان عوام کے لیے ہر ممکن مدد پرہم کرے گا افغان شہلیوں کو مفت کرونا ویکسین کی سہولت جاری رہے گی بنی گالا کی رہائش کا خرچہ کون اٹھاتا تھا جسٹس ریٹائیڈ وجہ دین کے بیان میں تنازہ کھڑا کر دیا جانگیر دنین کہتے ہیں بنی گالا کے خراجات کے لیے ایک پائی تک نہیں دی تحریک انصاف کو نیا پاکستان بنانے میں مدد دینے کے لیے جو کر سکتا تھا کیا نواز شریف کا شہباز شریف پر مکمل اعتماد ہے الیکشن کی پوری تیاری ہے دٹھ کر مقابلہ کریں گے ایک خانوال سے شیر کی واضح برطری کل نکلے گی اتا تارر پر امید بولے پی پی کو ووٹ نہیں پڑتے تو ہم کیا کریں مجھ پر انتخابی دفتر پر حملے کا الزام درست نہیں وزیراعال حسین مراد علیشان نے ریاست کے خلاف تقریر کی ارکان کو ایوان سے نکال کر باہر پھینکنے کے جملے استعمال کیے وزیراعال حسین کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر قرارداد جمع نفرت انگیز بیان واپس لینے اور معذرت کرنے کا مطالبہ آمی چیف کا سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویزلاہی کو ٹیلیفون چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی جنرل کمرز عوید باجوا کی چودری شجاعت حسین کی جلد مکمل صحتیابی کی دعا برطرف ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں سپریم کورٹ نے پیستہ محفوظ کر لیا کل سنائے گی حکومت گریڈ ایک سے ساتھ تک ملازمین کو بحال کرنے پر عظامت ہو گئی گریڈ آٹھ تا سترہ تک ملازمین کو پبلک سرویس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا اٹرنی جنرل نے تجاویز عدالت میں پیش کر دی جسٹس امرہ دابندیال نے کہا حکومتی احنامات میں شفافت ہونی شاہیے کراچی میں پولس کی پارنگ سے قتل ارسلان کے اہل خانہ انصاف کے متلاشی متاثرین کا ناظرن بائی پاس پر دھننا ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ ارسلان محسود قتل کیس میں گریفتار ملزم آزم گوپانگ کو ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا نرسز اور محکمہ سہت سندھ میں ڈیڈ ڈاک پر قرار کراچی کے انگڑ نرسز ایسوسییشن نے ایسین دخومت کو بارہ گھنٹے کا آلٹی میٹن دے دیا کل سے تمام اسپطالوں کی امرجنسی اور آپریشن تھیئیٹر کا بائی پوٹ کیا جائے گا مطالبات منظور نہ کیے گئے تو سندھ سیکرٹیرک کا گھہراؤ کریں گے بچوں کی چھٹیوں کے پلانس فیل ہو گئے گھومنے پھرنے کے لیے مزید ایک ماہ انتظار کرنا پڑے گا انسی اوسی کا سردی کی چھٹییں دسمبر میں نہ دینے کا فیصلہ تاطلات جنوری میں دی جائیں گی برکباری والے علاقوں میں تاطلات معمول کے مطابق رہیں گی پاکستان نے ویسپنڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ پر نظریں جمانی دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی کل نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کامی ٹیم کو تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی نقابل شکست بڑھتر ہی حاصل ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہرش زہید ایڈلائنز آپ نے جانیے کسی بھی خبر کے لیے وزت کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی